وزیر اعظم شہماز شریف آج اور کل قطر کا سرکاری دورہ کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دوہا میں وزیر اعظم شہماز شریف قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سے ملاقات کریں گے وزیر اعظم کل ثقافتی نمائش رفتہ کریں گے نمائش پاکستان اور قطر کے درمیان گہری روابط کو اجاگر کریں گے وزیر اعظم پنجاب مریم نواز کا سموک سے نمٹنے کیلئے بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کہتی ہے سوچ نہیں ہوں سموک کے حوالے سے بھارتی پنجاب کے وزیر اعظم کو خط لکھوں دیوالی کی تقریب سے خطاب نے کہا ہواوں کو نہیں معلوم کہ دونوں ملکوں کے درمیان میں بورڈر ہے جب تک پاکستانی اور بھارتی پنجاب مل کر اقوامات نہیں کرتے سموک سے لڑنا ناممکن ہے تحریک انصاف کی سینئر قیادت پارٹی امور میں علیمہ خان کی مداخلت سے پریشان سینئر رہنماؤں نے معاملہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے اٹھا دیا پی ٹی آئی رہنماؤں کا موقف ہے علیمہ خان پارٹی رہنماؤں سے متعلق خطائق جانے بغیر تنقید کرتی ہیں جیل ملاقاتوں میں بانی پی ٹی آئی کو بھی مس گائیڈ کر رہی ہیں ذرائع کے مطابق کربر پخت انخواہ سے پارٹی رہنماؤں نے علیمہ خان کے بعض دابطوں کی بھی شکایت کی بانی پی ٹی آئی نے رہنماؤں سے بہن کے بیانات کو نظر انداز کرنے کا کہہ دیا علیمہ خان کا موقف ہے وہ بھائی کی رہائی چاہتی ہیں سیاست میں کوئی علچسپ بھی نہیں ستائشوی تنمیم دنکے کی چوٹ پر ہوگی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں چھپیسوی تنمیم کے بعد بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی مہنوں کی زمانت ہوئی اگر اس کا ٹریل دیکھا جائے تو ساری دال ہی کالی ہوگی پی ٹی آئی کو ان آرڈر رکھنے کے لیے مانیٹر کی ضرورت تھی شاید وہ مانیٹر پشاور آ گئی معلومات تک رسائی کے قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے یہ حق کرپشن کے خلاف قلعہ ہے معلومات تک رسائی کے کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس اتر مناللہ کا اضافی نوٹ لکھا شہریوں کو معلومات کی پرہمی کے لیے درخواست کی ضرورت ہی نہیں ہونی شاہیے سپریم کورٹ کے پاس تلوار یا خزانے کا کنٹرول نہیں بلکہ اس کی قوت صرف عوام کا اعتماد ہے عوامی اعتماد ختم ہوا تو عدیہ کی آزادی کمزور پڑ جائے گی اسلام آباد ہائی کوٹ نے کارے سرکار میں مداخلت کیس میں ایڈروکیٹ ایمان مزاری اور ان کے خامن حادی علی جتھا کا ریمانڈ موطل کر دیا پولس کو نوٹس کل تک جواب طلب ایٹی سی نے گزرستہ روز دونوں کا جسمالی ریمانڈ منظور کیا تھا شیئرمن جوائنٹ چیف سوف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کا آزبائی جان کا دورہ سرد وزیر دفاع وزیر خارجہ اور رسکری حکام سے ملاقات تیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا جنرل ساہر شمشاد مرزا کا کہنا تھا پاکستان اور آزبائی جان کی درمین فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے بسرا بی بی کی رہائی میں علی امین گنڈاپور کا کیا کردار وزیر دفاع خوجہ آصف کہتے ہیں بیگم صاحبہ کی رہائی اور پشاور اروان کی معمول کی کاروائی نہیں ان کا وزیر آلہ ہاؤس میں بیرے ڈالنا پسپردہ داستان کی نشان دہی ہے ٹویٹ کیا بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کسی نورہ کشتی اور مافی تلافی کی خبر دیتے ہیں گنڈاپور کی چالیں پہلے بھڑکیں مارنا تھمکیاں دینا جلوسوں سے غائب ہونا پھر نمودار ہونا اور آنیا جانیا شاید پوری پی ٹی آئی بننے کے عمل میں ہے یہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا سب مل کر بے وقوف بنا رہی ہیں گورنر کے پی فیسر کریم کنڈی نے کہا طریقہ انصاف کی اپنے لوگ گنڈاپور کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے گنڈاپور نے بشرا بی بی کی رہائی میں کردار ادا کیا ہو بشرا بی بی گھرے لو خاتون ہیں تو کیا کے پی شاپنگ کرنے آئی ہیں خان صاحب کو بدترین جو ہے وہ حالات میں رکھا گیا اور دوسری طرف یہ وزیرعالہ کی دھمکی آ جاتی ہے ہم اس کو دھمکی سمجھتے ہیں ہم نے اپنی لیگل ٹیم کے سپورٹ یہ کیا ہے معاملہ کہ آپ دیکھیں اس قسم کی پریسیڈنٹ تلاش کریں کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اڈیالہ جو پنجاب میں ہے اور پنجاب کی وزیرعالہ کی جو گفتگو ہے کہ خان صاحب کو اگر ایسی کو پریسیڈنٹس موجود ہے تو ہم نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ اس کو ایکسپلور کریں کہ خان صاحب کو کیے پی لائے جاسے اڈیالہ جیل میں سابق وزیرعالہ کو خطرہ ہے پنجاب کی وزیرعالہ نے دھمکی آمیز زبان سے بانی سے متعلق اپنے منصوبے کا اظہار کیا سیکیٹری اطلاعات پی ٹی آئے شیخ وکاس اکرم کی دشاور میں پریس کانفرنز کہا جیل میں بانی کے ساتھ صفحہ کانر سے روک کیا جا رہا ہے وزیرعالہ پنجاب کے بیان سے لگتا ہے بانی کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے وزیرعالہ کے بیان پر وہ عملہ لیگل ٹیم کے حوالے کیا اگر بانی پی ٹی آئے کی زندگی کو اڈیالہ میں خطرہ ہے تو انہیں کے پی لائے جائے پنجاب میں ایک ووٹ کی خاطر امینے کے بیٹے کو اٹھایا جاتا ہے مختلف وچوں میں پی ٹی آئے کارکنان جیلوں میں ہیں پی ٹی آئے کی جڈیشل کمیشن میں شمولت کے لیے ساتھ ناموں پر مشابرت افتدائی فیرس میں علی زفر، عمر نیازی، عمر ایوب، اسد کیسر، آمیر، ڈوگر، لطیب، خوصہ، علی محمد خان کا نام شامل پارٹی کے جانب سے تمام نام سلمان اکرم راجع بانی پی ٹی آئے کو پیش کریں گے بانی پی ٹی آئے کی منظوری کے بعد ختمی دو ناموں کا فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات میں آسمہ جہانگیل گروپ نے میدان مار لیا نیارو فتہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بار کے صدر بن گئے خامد خان گروپ کے بنیر کاکر دوسرے نمبر پر رہے آسمہ جہانگیل گروپ کے سبرہ احسن بھون نے کہا کہ کسی بھی آئینی تنمیم اور قانون بنانے کا حق پارنیمان کو ہے ادارے میں کسی دوسرے ادارے کی دخل اندازی قبول نہیں حضیر آسم کی سپریم کورٹ بار کا انتخاب جیتنے پر انڈیپینڈن گروپ کو مبارک بار کا امید ہے نو منتخب صدر میارو فتہ تمام اہدداران بار اور بکلہ کی فلاح کمیشن جالی رکھیں گے توقع ہے بکلہ بلادری چھبیسی ترمیم پر عمل درامت اور آئین کی بالا درستی کے لیے کردار ادا کرتی رہے گی وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی الیکشن جیتنے والوں کو مبارک بار دی وزیر قانون آزم نزیر تارر اور وزیر اطلاع اتا تارر کے جانب سے بھی مبارک بار کا پہہام سابرہ جیو آئے مولانا حضور احمان نے نو منتخب صدر سپریم کورٹ بار کو مبارک بار دی کناچی کے مختلف علاقوں میں بزلی کی بندش کے خلاف رات گئے تک احتجاج لس بیلا چوک پر شہریوں کا احتجاج گروہ مندر سے گولی مار جانے والی سڑک پر ٹرافک کی آمد و رفت موت تل رہی گارڈن میں مشتل مزاہین کا کے الیکٹرک کے دفتر پر پتھراؤ گارڈن سے ایم اے جنارون آنے جانے والی دونوں سڑکیں بند رہی سبزی بندی کے قریب مکینوں کا پانی اور بزلی کی ادم فرامی پر احتجاج جیل چورنگی سے حسن سپوائر جانے والی سڑک بھی بند رہی اسلام آباد میں آئی ایٹ کچھنار پارٹ میں ڈکیتی مضاحمت پر فائرنگ لڑکا اور لڑکی زخمی پلس ذرائع کے مطابق ڈاکو نے ڈکیتی کے دوران مضاحمت پر لڑکی کو گولی مار کر زخمی کر دیا لڑکی کو بچانے کی کوشش کرنے والے نوجوان کو بھی پاؤں پر گولی مار دی دونوں زخمیوں کو پیمز اسپیتال منتقل کر دیا گیا لاہور میں سموک کی صورتحال خطناک حج تک پہنچ گئی سپیکر پنجاب سملی نے آج خصوصی جلاس بلا لیا ملک احمد خان نے کہا سموک کی صورتحال ہم سب کے لئے چالنج ہے جس کو نظر انداز نہیں کر سکتے تمام ارکان عوامی مسئلے پر اپنی حاضری کو یقینی بنائیں موسیقی